موسیقی 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 ہے تو یہ تارے جو بلکل پیڑوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے جلدی یہاں پہ جو پول ہیں پول پروائی نام اور آپ کیا کہنا چاہو گے جی میرا نام راہو سنگھ ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھائی شاہب نے کہا وہی تھی کہ انہوں نے جو پیڑوں کے ساتھ یہ تارے ہیں یہ بہت ہی غلط ہیں تب ہی بارش میں آپ دیکھو گے بارش میں یہ گرتی ہیں نیچے گرتی ہیں اور اس سے بہت مشکل آتی ہے کیونکہ جب برخ پڑتی ہے اس میں جب برخ پڑے گی تو رات کو کیسے بڑھنا گھر میں اس وقت لائٹ کی بہت ضروری ہوتی ہے اور اس وجہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ جب پول ہمارے گاؤں میں آئے اور اچھی طرح سے اچھی کروائی کی جائے ہماری تاروں کی اور جو ہم کہنے چاہیں گے ٹرانس فارم کی سنکشن تین سال پہلے ہوئی تھی لیکن اب تک ہمارے گاؤں میں پہنچا نہیں جیسے بارش پڑتی ہے ٹرانس فارم وہ جل جاتا ہے اس سے ہمیں بہت نقصن ہوتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں جب لوگ جب لوگ آتے ہیں نہیں یہ تین دین چار چار دن تک ہوں ایسا ہے ایسا ہی پڑا رہتا ہے جب ہم لوگوں کو بلاتے ہیں وہاں پہ چلو ٹرانس فارم لے جائے ساری سے مطلب کی ہے کتنا پچیس کے بھی ٹرانس فارم ہے وہ سر اور اسے اتنی گھروں کو لائٹ پہنچانے بہت مچکل ہوتی ہے اس پہ آساروں کے گھر میں فریج ہے سر لاسٹ میں آپ کا کیا کہنا ہے سر لاسٹ میں میرے ایک ہی کہنا ہے کہ ہمیں ایک ٹرانس فارم اور جو یہ بجلی کے پول ہیں وہ چاہیے اور جو ہمارا یہ ٹرانس فارم میں پچیس کے بھی ہے تو اس سے کم سے کم اسیٹے سو گھروں تک لائٹ جاتی ہے تو آپ خود ہی سوچا ہمیں کبھنی لائٹ آتی ہے جب ہم شام کو پڑھتے ہیں تو وہ جو بھوک پہ لکھا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں دیکھتا نہیں ہے تو ہمیں گورمنٹ سے ایک ہی گزارش ہے جو بجلی کے آفیسر تھا کہ ہمیں لائٹ جو پول دیے جائیں اور جو ٹرانس فارم ہمیں وہ چینج کر کے دیے جائیں